اپنی اہم نیوز اور انفرمیشن اس کے بعد ڈومبر سے پاروں امداد کیا آغاز کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ سا شیئر کروں گا اور اہم انفرمیشن پروائیڈ کروں گا کتلونی حکومت کی طرف سے ایک اہم فیصلہ کافی اچھی خبر ہے یہ بھی آپ لوگ سا شیئر کروں گا امداد خود اپلائی کریں ایک ایسا طریقہ کار جو بہت آسان ہے لیکن اس کی وجہ سے کافی فیملیز بہت سارے دوست پریشان ہیں اس کو میں ڈیل کے ساتھ آپ لوگ سا شیئر کروں گا اور ایک نمبر بھی شیئر کروں گا جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنا پراسس خود کر سکیں گے انس کے آفس میں جا کے تو اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ آج لنک کو ان سے میں آپ لوگ سا پروائیڈ کر رہا ہوں آج آپ لوگوں کے ساتھ چاروں لنک پروائیڈ کروں گا جو چوتھا لنک ہے امداد خود اپلائی کرنے کا اصل میں وہ ایک ٹیلی فون نمبر ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس ٹیلی فون کی مدد سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے تو یہ چاروں لنک سے آپ کو نیچے بلتردی مل جائیں گے جو پہلی انیشن ریلیٹڈ نیوز ہے باروں سے ریلیٹڈ نیوز ہے کترونی حکومت سے ریلیٹڈ ہے ٹیلی فون نمبر یہ چاروں بلتردی مل جائیں گے آپ خود بھی ان کو جو ہے وہاں پہ ریلیٹ کر سکیں گے ساتھ ساتھ اس ٹیلی فون سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے تو دوستو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ نئی اچھی خبر اور امیگریشن سے ریلیٹڈ کیا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت ساری دونسل چینل پہ ایسے ہیں جو کہ یوکی نیوز سے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کا کوئی نمکی لنک ہے یوکی کے ساتھ تو وہ عموموں طور پہ کمنٹ کرتے ہیں یوکی نیوز سے ریلیٹڈ تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ جیسے آپ نے دسکرپشن روہ کلک کرنا ہے جو پہلا لنک ہے وہ یوکی نیوز سے ریلیٹڈ چینل کا ہے وہاں پہ جائیں اس کو سبسکرائب کر لیں وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ یوکی سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز آ رہی ہیں وہ تمام کی تمام میں آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ شیئر کرتا ہوں دوسر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہاں پہ آپ تمام انفرمیشن نیوز سے فائلہ اٹھا سکتے ہیں تو نئی اچھی خبر امیگریشن اور امیگرینٹس کے لیے کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم سب ویٹ کر رہے ہیں کہ کب اناؤسمنٹ ہو امیگریشن اوپن ہونے کی نئے قوانین کی کیونکہ جو امیگریشن کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اکتوبر میں آخر تک یہ اپ ڈیٹ آئی گی ابھی نومبر کی یا اکتوبر کی ڈیٹس کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پہ ایک نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اصل میں ایک پینل ہے وکیلوں کا اور ان کے ایک ویب سیئر وہاں پہ ڈٹیل کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں وہ تمام عموم طور پر شائع ہوتی رہتی ہیں اور آرٹیکل کی شکل میں وہ پروائیڈ کرتے رہتے ہیں تو وہ لنک بھی آپ کو نیچے مل جائے گا ورحال میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اس پینلز بار میں لنک ہے کہ اصل میں آپ تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں اس وقت جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت اور اس کے اتحادی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم چھ مہینے کی پدروں میں تو رکھیں کونٹریکٹ جو ہے وہ بھی چھ مہینے کا رکھیں کہ جس کے پاس چھ مہینے کا کونٹریکٹ ہوگا اور پدروں چھ مہینے کی ہوگی وہ لیگل ہو سکیں گے اب یہاں پہ حکومت نے یہ بھی تجویز دی ہے اکتیس دسمبر دو ہزار تئیس سے پہلے پہلے جو سپین میں مجود ہیں اور ان کی پدروں ہیں ان کے پاس پروف ہیں وہ اسی میگریشن سے فائدہ اٹھا سکیں گے اب یہاں پہ مسئلہ کیا آرہا ہے مسئلہ یہ آرہا ہے کہ حکومت ایک طرف تو چھ مہینے کا یہ کہہ رہی ہے دوسری طرف کونٹریکٹ چھ مہینے کا کہہ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو اپوزیشن جماتے ہیں جس میں بڑی جماعت پیپے پاپولر پارٹی اور ورکس پارٹی ہے یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جس پہ کسی قسم کبھی یہاں پہ رہتے ہوئے کریمنر کارڈ ہے اس کا بے شکہ وہ صاف ہو چکا ہے عدالت کی طرف سے یہ جرمانہ اس نے پی کر دیا ہے اس کو لیجبل نہ رکھا جائے امیگریشن کے لیے اس کو لیگل نہ کیا جائے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پینیلس والوں کو یا اس طرح کی جو بھی ایکٹیوٹی رکھنے والے ہیں ان کو نہ صرف لیگل نہ کیا جائے بلکہ ان کو ڈپورٹ بھی کیا جائے ان کو سپین میں ہی نہ رہنے دیا جائے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی جس میں کبھی امیگریشن ملابوس رہا ہو اس کو بالکل بھی جو ہے وہ جو سلامتی کے خلاف ہو اس میں ان کے اس کو ڈپورٹ کیا جائے اس کو لیگل آنے والے وقت میں بھی نہ ہونے دیا جائے اس طرح کی ایکٹیوٹی پیپے اور ووکس کی طرف سے ہے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پدرونہ منتو ہے وہ جو ہے وہ کم سے کم کم سے کم دو سال کی یا تین سال کی مقرد کی جائے اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امیگریشن اوپر کرنی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو آر ایڈی ریگوں کے پروگنام رائج ہیں وہ انڈویجولی ان کو پیپر دیے جائیں نہ کہ جو ہے اجتماعی دور میں تمام لوگوں کے لیے امیگریشن اوپن کی جائے یہ دوست جو باتیں میں کرنا ہوں آپ کو نیچے جو لنک پروائیڈ کیا ہے وہاں پہ آپ خود بھی ان تمام باتوں کو ریڈ کر سکیں گے تو اصل میں اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ الیگر ایمیرین جو کہ پانچ لاکھ سے سات لاکھ تعداد بتائی جا رہی ہے ان کو لیگل کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نرم سے نرم قوانی رکھے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ الیگر ایمیرین جو ہیں وہ لیگل ہو سکیں لیکن اپوزیشن جمعاتیں یہ چاہتی ہیں کہ ایک تو ایمیگریشن اور ایمیگرینٹس کا جو معاملے ہیں اس پر پسوئے بہت زیادہ نرمی کا نام برطاو کرے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی تارگٹ ہے کہ پسوئے کیونکہ پہلے بھی بہت بڑی طرح میں الیگل ایمیرینٹس کو لیگل کر چکی ہے ایمیرینٹس کو بہت آسانی کے ساتھ نیشنالٹیز دی گئی ہیں تمام چیزیں ہیں تو اب آنے والے وقت میں پسوئے کا راستہ روکا جائے تاکہ آنے والے الیکشنز میں دوبارہ سے پسوئے کو غیر ملکیوں کی اتنی نمبرنگ ووٹنگ کی نہ پڑے جتنی کی ابھی ریسنٹلی پڑی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں جو کہ ابھی آپوزیشن جماعتوں کو مجبور کر دی ہیں کہ وہ پسوئے کو کامیاب نہ ہونے دے لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں حکومت برحال پسوئے کی ہے اس کے اتحادیوں کی ہے ان کا تمام کے نظریات اور اتحاد ایک جیسا ہی ہے ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں اور ایمیگریشن اور قوانی سے ریٹر اچھی خبریں انشاءاللہ تلاتی رہیں گی اورانے قریب امید ہے کہ ایمیگریشن بھی اوپن ہوگی اب دوستو بات کرتے ہیں نومبر سے پاروں امداد کے بارے میں نومبر سے جیسے کہ میں نے آج سے تقریباً پدرہ دن پہلے ایک نیوز بریک کی تھی کہ جو سبسیدیو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے جو کہ پہلے بہت کم ہوا کرتی تھی چار سو سی جو زیادہ پانسو اب اس کو پانسو ستر یورو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے آپ نے پاروں لگوا آئی آپ کی پاروں ختم ہو گئی اب آپ سبسیدیو کے لیے اہل ہیں چوویس مہینوں کے لیے بیس مہینوں کے لیے تو اس کے لیے پہلے سبسیدیو چار سو سی یورو ہوتی تھی اب پانسو ستر یورو کر دی گئی ہے کیونکہ انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے اس سبسیدیو کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اس کی مزید دیل جو ہے اب لنک نمبر ڈو کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں قتلونی حکومت کی قتلونی حکومت کی طرف سے کافی ایک اچھی اپ ڈیٹ آئی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب کرونا وائرس آیا کرونا وائرس سے پہلے جتنے سرکاری آفسیز تھے یا نیم سرکاری آفسیز تھے وہاں پہ آپ کو اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بہت کم سرکاری آفسیز جہاں پہ آپ اپائنٹمنٹ لیتے تھے تب آپ وہاں پہ جاتے تھے ورنہ امومن طور پہ اپائنٹمنٹ یا سیتا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن پھر کیا ہوا کرونا وائرس آیا رسٹکشنز بڑھیں جو ہے وہ سیتا لازمی قرار دے دیا گیا وہ آفسز میں بھی سیتا لازمی قرار دے دیا گیا جہاں پہ رش بھی نہیں ہوتا تھا اور وہاں پہ چند ایک لوگوں کو ڈیلی بیسز پہ بڑھائی جاتا تھا کام کرویا جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ چھٹی یعنی یہ بلکل بھی اکام نہیں کرتے تھے جس پہ اب قتلونی حکومت نے ایکشن لیا ہے اور ان کو کچھ چیزوں کی قائلم ہوا ہے جس کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آنے قریب سیتا سسٹم جو ہے وہ ختم کرنے جاری ہے قتلونی کے حکومت آپ جتنے بھی سرکاری آفسز ہیں سوائے چند ایک کے جس میں ایک سرخیلیہ شامل ہے ان کے علاوہ تمام جبوں پہ آپ بغیر سیتا کے جا سکیں گے اور اپنے کام کروا سکیں گے بلا شبہ یہ ایک بہت احسن قدم ہے اور اس سے عام لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اب آخر میں دوستو ایک اہم انفرمیشن سے آپ کو اگاہ کرتا ہوں بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آپ خود بھی انس کی آفسز میں تمام انفرمیشن لے سکتے ہیں اپنے کیس کے بارے میں آپ سیتا لے سکتے ہیں اور خود اپنے ڈاکمنٹ جا کے انس کی آفسز میں جمع کروا سکتے ہیں جو میں نیچے آپ کو ٹیلی فون نمبر دینے لگا ہوں یہاں پہ آپ اپنے کیس سے ریلیٹڈ انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں آپ نے انگریس و منیوہ ویدال اپلائی کی ہے کوئی بھی اور آپ کی سبسیدیو ہے کوئی بھی اور آپ کا بچوں سے ریلیٹڈ معاملہ ہے امداد ہے آپ کی پتنی داد مطلبنی داد ہے میڈیکل کا باخا ہے اپنی اس طرح کے معاملات ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں آپ نے کیس کے بارے میں انفرمیشن چاہتے ہیں یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ آفسز کا سیتہ لینا چاہتے ہیں ڈاکومنٹ کون کون سے آپ کو چاہیے ہیں یہ تمام انفرمیشن اس ٹیلی فون پہ آپ کو مل جائے گی اور ساتھ آپ کو سیتہ بھی یہی دے دیں گے تو یہ ٹیلی فون میں نیچے پروائیڈ کر رہا ہوں وہ آپ کو جیسے آپ نے اس ٹیلی فون پہ کار کرنی ہے یہ آٹو ہے یہاں پہ آپ کو اسے پوچھا جائے گا آپ کا ٹیلی فون نمبر ایڈریس کوڈیو پوسٹل یہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے جیسے جیسے جو ہے وہ آٹو سسٹم پوچھتا جاتا ہے آپ نے مارک کرتے جانا ہے تو اس کے بعد اینڈ پہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم دے دیا جائے گا کہ اتنے بجے جو ہے وہ آپ کو کال آئی گی انس کی طرف سے وہ مومن سیم ڈے کا ہی ہوتا ہے دو تین گھنٹے بعد وہ آپ کو کال کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے جو بھی مسئلہ ہے مسائلہ وہ انفرمیشن چاہیے سیتا چاہیے آپ نے ان کو بتانا ہے وہ تمام ڈٹیل بڑی تسلیح سے سنتے ہیں اس کے بعد آپ کو سیتا دیتے ہیں آپ کے نزدیک ترین آفز کا جہاں پہ آپ رہتے ہیں پھر آپ نے وہاں پہ آفز میں جا کے وہاں پہ اپنی فائل کو سممیٹ کروا دینا ہے کافی لوگ کافی فیملیز کافی دوست اس کے بارے میں پریشان تھے اس وجہ سے میں نے یہ سرچ کر کے اس طریقہ کار کو وہ خود بھی اپنایا ہے چیک کیا ہے اب اس کا نمبر آپ لوگ ساتھ شیئل کرتا ہوں آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمبر نیچے مجود ہے لنک نمبر فور میں ملیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ